پیپلز پارٹی پیپلز پارٹی کے نامزد شہداد پر سمیت پورے سن سے بھاری اکثریت سے کامیابی حاصل کریں گے اور پیپلز پارٹی کے مخالفین کو عبرتناک شکست نصیب ہوگی وزیر آباد کے علاقے کھےوے والی میں موبائنہ پولیس مقابلہ بھتہ کھوری ڈکیٹی اور اقدام قتل میں ملاوث دو ڈاکو حلاق ملزمان سگے بھائی تھے اور علاقہ میں دہشت کی علامت سمجھے جاتے تھے ملزمان نے پولیس پارٹی پر موبائنہ فارنگ کی جوابی فائرنگ کے نتیجے میں دونوں ڈاکو مارے گئے وزیر آباد کے علاقہ کھےوے والی میں موبائنہ پولیس مقابلے میں دو ڈاکو حلاق دونوں سگے بھائی تھے اور اقدام قتل ڈکیٹی رازانی وابتہ کھوری کی ورداتوں میں ملاوث تھے ڈاکو کی شناکت فیضان اور ادنان چیمہ کے نام سے ہوئی ملزمان کا ایک ساتھی ایک ماہ قبل پولیس مقابلے میں مارا جا چکا ہے موبائنہ پولیس مقابلے میں حلاق ہونے والے ملزمان نواہی موزہ کھوے والی کے ہی رہائشی ہیں اب فیار کے مطابق ملزمان نے پولیس پارٹی پر موبائنہ فائرنگ کی اور ان کے ہمراہ موجود انہی کے دیگر ساتھیوں کی فائرنگ سے ملزمان مارے گئے نائشوں کو پوست مارڈن کے بعد ہسپتال منتقل کیا گیا جبکہ پولیس کی آلہ حکام وقف واقعے کی بابت اطلاع کر دی گئی داجل تحصیل جامپور میں گزشتہ روز سردار مختار حسین خان لونڈ متوقع امیدوار ایم پی حلقہ پی پی 293 نے سربرا جہمہوری وطن پارٹی وفاقی وزیر نواب سردار شاہ زین خان بکٹی کے عزاز میں گزشتہ روز جامپور میں جلسے کا احتمام کیا داجل جلسے میں عوام کی کسی تعداد نے شرکت کی نواب سردار شاہ زین خان بکٹی کا جامپور میں پہنچنے پر بھرپور استقبال کیا گیا انہیں کافلے کی شکل میں جلسہ گال آیا گیا اس موقع پر سردار مختار خان لونڈ اور چیف تمندار سردار محمد جعفر خان لونڈ کلیم اللہ خان لونڈ مصطفی خان لونڈ سٹیج پر ہمراہ تھے نواب شاہ زین خان بکٹی نے جلسے عام سے کتاب کرتے ہوئے کہا کہ سابق وزیراعظم عمران خان نے اپنے دور اقتدار میں سب سے زیادہ کرز اٹھا کر ملک کو مقروض کر دیا انہوں نے مزید کہا کہ سردار مختار حسین خان لونڈ کو جمہوری وطن کو خوش آمدید کہتے ہیں اور سردار مختار حسین خان لونڈ نے جلسے سے کتاب کرتے ہوئے کہا کہ آمدہ الیکشن پر سردار شاہ زین خان بکٹی کے ساتھ مشاورت کر کے اگلال آیامل تیار کریں گے آخر میں سردار شاہ زین خان بکٹی نے جلسے سے کتاب کرتے ہوئے کہا کہ ہم تمال لونڈ والفر اتحاد کشانہ بشانہ ساتھ کھڑیں ہم ملجل کر کام کریں گے جلسے میں سردار جمیل خان جوگیانی شکاری خان لنڈ سردار جلفکار خان لنڈ خالد حسین لنڈ سمیت ہزاروں کی تعداد میں لوگوں نے شرکت کی کہ ہم بھی اپنے وہ لوگوں کے نقشے قدم پر چلتے ہوئے ملک و قوم کی حضمت پر رہے ہیں خبر شامل کرتے ہیں بلوچستان کے علاقے جعفر آباد سے جہاں پر گوٹ نور محمد ناورا میں وارٹر سپلائی سکیم دو ہزار چھے میں ورلڈ بینک تعاون سے بنائی گئی جو چار سال تک قائم کرتی رہی جو دو ہزار دس میں سلاب آنے کے باعث مکمل طور پر تباہ ہو چکی نور محمد ناورا کے لوگوں نے وزیر اعلی بلوچستان سیکٹری پی ایچ شے سے پرزور اپیل کیا کہ وارٹر سپلائی کو فیلال فور بحال کیا جائے مزید دیکھتے ہیں بلوچستان سے ہمارے ریپورٹر فرم شہزاد کی اس ریپورٹ میں ظلم کی انتہا ہو چکی وارٹر سپلائی کو بنے ہوئے بیس سال گزرنے کے باوجود گوٹ نور محمد ناورا کے لوگوں کو ساپانی نہ مل سکا گوٹ نور محمد ناورا کے لوگوں کا کہنا ہے کہ یہ وارٹر سپلائی سکیم دو ہزار چھے میں بنائی گئی تھی جو چار سال تک نور محمد ناورا کے لوگوں کو وارٹر سپلائی پائپ لین کے ذریعے پانی فرام کرتی رہی لیکن دو ہزار دس میں جعفر آباد میں سیلاب آنے کے باعث یہ اسکیم تباہ حالی کا شکار بنی جو دو ہزار دس سے لے کر اب تک غیر فال ہے اس وقت میں موجود ہوں گوٹ نور محمد ناورا وارٹر سپلائی اسکیم پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ وارٹر سپلائی اسکیم جو کہ دو ہزار چھے کو ورلڈ بینک کی طرف سے دی گئی تھی جو انہوں نے معاہدہ کیا کہ کمیونیٹی اپنی مدد آپ کے تحت انہیں چلائے گی لیکن بدکسنتی سے دو ہزار دس کو سیلاب آ گیا جس کی وجہ سے گوٹ نور محمد ناورا کی وارٹر سپلائی کے پائپ جگہ جگہ سے ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو گئے ہیں مزید نور محمد ناورا کی لوگوں کا کہنا ہے کہ ہم نے اپنی مدد آپ کے تحت بہت کوششوں کے باوجود وارٹر سپلائی پائپ لین کو بحال نہ کر سکے یہ گاؤں تین سو گھروں پر مشتمل ہے نور محمد ناورا کی لوگوں نے وزیراعلا بلوچستان اور سیکیٹری پی ایچی سے پرزور اپیل کرتے ہوئے کہا کہ ہم پر رحم کھاتے ہوئے ہمارے وارٹر سپلائی پائپ لین کو فل فور بحال کیا جائے کیمرامین محمد ایان بلوچ کے ساتھ رپورٹر خرم شہزاد سب بلوچستان فرید آباد میں پانے کی قلت اور مہنگائی کے خلاف ایس یو پی کا اتجاج فرید آباد میں ایس یو پی کی مرکزی کول پر فرید آباد میں ایس یو پی رہنماؤں زفر سولنگی فرہان جتوئی دعوت چانڈے اور شبان چانڈے وقار سولنگی اور نظام جتوئی کی قیادت میں فرید آباد گریڈ اسٹیشن سے لکر سٹی گیر تک اتجاجی مظاہرہ کیا گیا اس موقع پر ایس یو پی رہنماؤں زفر سولنگی نے کہا کہ پیٹرول کی قیمتوں میں اضافے سے وفاق کے آئے دن تنگ آ چکے ہیں غریب عوام کی زندگی اجیرن کر دی گئی ہے ان کا کہنا تھا کہ مہنگائی کو کنٹرول کیا جائے اور عوام کو پانی دیا جائے چیچا وطنی سٹی پروپٹی ڈیلرز اسوسییشن کا اجلاس صدر محمد اتیق بٹ و جنرل سیکٹری زشان غفار منج کی زیر صدارت منقض ہوا مزید جانتے ہیں ڈسٹرک ساہی وال سے ہمارے بیرو چیف عمران ندیم شاہ سے چیف ملکل جیچا وطنی سٹی پروپٹی ڈیلرز اسوسییشن کا اجلاس صدر محمد اتیق بٹ و جنرل سیکٹری زشان غفار منج کی زیر صدار منقض ہوا جس میں سرپرستی علامیہ وحید احمد کردو نائب تدر حافظ محمد امجل زجوہ چیئرمن محمد شفاق قادری سیکٹری طلاف رزوان رشاد جات ممبر الیکشن کمیشن محمد اسکر گلزار چیئرمن سالسی کونسر کمیٹی ڈاکٹر شاہ بہرام مان فیروزی رزوان غفار مانج مرزا محمد ریاض اور امن گروپ کے عراقین عمران ندیم شاہ محمد زیشان بات سید سرفراز حسین شاہ حافظ محمد امجد اور محمد عرفان نے شرکت کی اجلاس میں تمام امور زیر بحث آئے اور شہر میں پروپٹی ڈیلرز کی فلاح و بیبود کے لیے مل جلو کر اقدامات کرنے پر اتفاقی رائے ہوا اس موقع پر حکومت پنجاب کی طرف سے لیگل ٹاؤنز میں ریجسٹریوں کی بندش کو ختم کرنے کے لیے بھی زور دیا گیا اور حکومت پنجاب سے اپیل کی گئے کہ تمام منظور شدہ کالونیوں کے ریجسٹریوں کو ری اوپن کیا جائے عمران ندیم شاہ بیرو چیف آئی نیوز ڈسٹرک ساہیوال فرید آباد میں عوامی مسائل کو آلہ ایوان تک پنچانے کے لیے سینئر صحافیوں کا اجلاس طلب متفقہ رائے سے ایوان صحافت پریس کلپ کا قیام کا اعلان میڈیا کوریج کی اہم مسائل کو ایوان نمائندگان تک پنچانے کا وچن کیا گیا ایوان پریس کلپ فرید آباد نئی بڑی کو تائنات کیا گیا سرپرست ایالہ سائن قادر بکس چانڈیو صدر احمد علی چانڈیو سینئر نائب صدر محمد جڑیل چانڈیو نائب صدر عبدالفاتح گنیجو چینل سیکٹری منٹار علی خاصفیلی جوائنڈ سیکٹری فہد علی بروہی آفیس سیکٹری سکندر بروہی خزانچی پیر محمد دیرو اور دیگر ممبران کا تقرر کیا اس موقع پر صحافیوں کا کہنا تھا کہ ہم فری لان صحافت پر یقین رکھتے ہیں کلم کے ذریعے ہر مظلوم کئی آواز بنیں گے ہر بنیادی مسئلے کو ایوان بالا تک پنچانے کے لیے بھرپور کوشش جاری رکھیں گے ڈپٹی کمیشنر جھانگ احمد کمال مان نے شہر بھارک میں جاری ترکیاتی کاموں میں پیش رفت کا جائزہ لینے کے لیے دورہ کیا ہمارے بیرو چیف ریاض نول کی ریپورٹ کے مطابق ڈپٹی کمیشنر احمد کمال مان نے کالیج چونگ سے بکھر روڈ تک زیر تعمیر سڑک کا معاینہ کیا اور سڑک میں استعمال ہونے والے مٹیریل کو بھی چیک کیا اس موقع پر سٹیو ہائیوے نے جاری کام کے حوالے سے بریفنگ دی ڈپٹی کمیشنر نے اس موقع پر ہدایت کی کہ عوام کو دھول مٹی اور ٹرافک کے مسائل سے جلد نجات کے لیے کام میں تیزی لائی جائے ترکیاتی کاموں میں سستی یا قاہلی کسی صورت برداشت نہیں کی جائے گی ترکیاتی کاموں میں کوالٹی اور شفافیت پر خصوصی توجہ دی جائے اور ترکیاتی کاموں کو ہر صورت وقت پر مکمل کیا جائے تاکہ عوام جلد از جلد ترکیاتی کاموں کے سمرات سے مستفید ہو سکیں انہوں نے مزید کہا کہ وہ تمام ترکیاتی پروجیکٹس پر کام کو خود منیٹر کریں گے خبر شامل کرتے ہیں چیچا وطنی سے چیچا وطنی کے نواہی گاؤں چک نمبر 93 بارہ ایل گجر برادری کی مکمل لنگڑیال گروپ کی سپورٹ کا اعلان ہمارے نمائندے ایسین علی شیخ کی رپورٹ کے مطابق چیچا وطنی کے نواہی گاؤں چک نمبر 93 بارہ ایل چودری محمد افضل گجر کے ڈیرے کورنر میٹنگ کا احتمام کیا گیا جس میں چودری محمد افضل گجر چودری محمد انوار الحق گجر غلام تستقیر گجر اشتیاق سبحانی گجر متصر گجر محمد اقبال گجر محمد جمیل گجر آسیم ریاض گجر اور دوستوں کی کثیر تعداد نے شرکت کی جس میں ملک نومان احمد لنگڑیال کی حمایت کا اعلان کیا گیا اور چودری محمد افضل گجر اور دوستوں کی جانب سے ملک نومان احمد لنگڑیال کو پاکستان مسلم لیگ نون کا نامزد امیدوار ہونے پر مبارک بات پیش کی گئی خبر شامل کرتے ہیں لاہور سے جہاں پاکستان تحریک انصاف پی پی ایک سوٹھاون زمنی الیکشن کے امیدوار برائے ایم پی اکرم اسمان کی جانب سے میٹنگ کا انعقاد کیا گیا میٹنگ میں صدر لاہور شیخ امتیاز سابق صدر ٹاؤن راجہ شہزاد میڈم شہناز میڈم شبنم جہانگیر تقیق خان محبوب علی بوبی صابر بٹ محمد عظیم یوسی فور لاہور کینٹ کے شاہد اکبر فیصل عظیم نے شرکت کی میٹنگ میں زمنی الیکشن کے حوالے سے صدر لاہور شیخ امتیاز نے بریفنگ دی تمام عراقین نے اپنے اپنے خیالات کا اظہار کیا سابق صدر کینٹ ٹاؤن راجہ شہزاد نے اپنے بھرپور تعاون کا اظہار کیا میڈم شہناز نے کہا کہ ہم زمنی الیکشن میں بھرپور محنت اور لگن سے کام کریں گے میڈم شبنم جہانگیر نے تمام دوستوں کا میٹنگ میں آنے پر شکریہ ادا کیا میڈم شبنم جہانگیر نے فرمایا کہ زمنی الیکشن میں ہم بھاری اکسیریت سے کامیاب ہوں گے اور اس امپورٹڈ حکومت کو خیر بات